اگدت کا پڑیٹ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی شادی سے پہلے یعنی کہ جب وہ خاور مانکہ کی زوجیت میں تھی اس وقت عمران خان کے بشرا بی بی کے ساتھ ناجائز تعلق لاتے کیا شیخ رشید الیکشن سے پہلے جیل سے رہا ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کی انتخابات ملتوی ہونے کی وارنگ بھی جاری کر دی گئی ہے سنم جویید الیکشن سے باہر ہو گئی ہیں خاور مانکہ نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دو قسم کلزمات لگائے تھے ایک تو یہ کہ انہوں نے عدد میں رہتے ہوئے نگاہ کیا مطلب کہ خاور مانکہ نے جب اپنی بی بی کو طلاق دی دی تو اس کا کہنا ہے کہ عدد کا پریڈ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی اور دوسرے نمبر کس نے یہ کہا کہ شادی سے پہلے یعنی کہ جب وہ خاور مانکہ کی زوجیت میں تھی اس وقت عمران خان کے بشرا بی بی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے یہ کیس جو خاور مانکہ نے تیار کیا تھا اور جو اس نے دالت کے اندر آ کے سٹیٹمنٹ دی تو آج کا ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف فرد جرم کس طفح کے تحت لگایا گیا اور عمران خان کو اس کیس کے اندر کتنی سزا ہو سکتی ہے اس علاوہ دوسرے نمبر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک طفح پھر الیکشن ملکوی ہونے کے حوالے سے بڑی بات نہیں کی جا رہی ہے بلکہ الیکشن کمیشن نے بھی اس میں ایک وارنی جاری کر دیا ہے کہ الیکشن ملکوی کیے جا سکتے ہیں وہ کیوں وارنی جاری کی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور کیا واقعی آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو الیکشن ملکوی ہو جائیں گے یا کہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر الیکشن ہوں گے اور تیس اندبر پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ چونکہ شیخ رشید کو گرفتار کر کے اڈیلا جیل کے اندر پہنچا دیا گیا ہے تو کیا شیخ رشید کی الیکشن سے پہلے پہلے زمانت ہونے کا کوئی امکان ہے یا نہیں اور کیا اگر وہ جیل کے اندر ہی رہتا ہے تو کیا وہ اپنے ہلکے سے الیکشن جیت پائے گا یا نہیں جیت پائے گا ان ٹاپکس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ جو آج کے دن کی امپورٹنٹ خبریں ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں یہ مضمت کروں گا کہ جو ایران نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملہ کیا اور جس سے دو بچوں کی جانے چلی گئی اور دو بچے زخی ہو گئی اس کی برپور طریقے سے میں مضمت کرتا ہوں اس میں پاکستان نے ایران سے اپنا سفارٹی صفیب بھی بلانے کا الان کر لیا ہے باراللہ ایران نے جو حرکت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس حملے کے جواب میں برپور طریقے سے مو توڑ جواب دینا چاہیے اجسا جیس کے علاوہ اسلام آمباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ تحائف اور 190 ملین پاؤنس ریفرس میں جیئر ٹرائل کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی عدالت نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کیس گلتی سی سپورٹ میں آگیا ہے یہ ڈویگن بینچ کا کیس ہے اس پر عدالت نے اپیلوں پر ڈویگن بینچ بنانے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بجوا دی اجسا جیس کے علاوہ سنم جوید الیکشن سے باہر ہو گئی ہیں اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی کیونکہ جسٹس باکر نجفی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اپیل کے اوپر سمات کی کیونکہ سنم جوید کے آل لڑی کالزت ناملت کی مصرد کیے جا چکے تھے تو اس کے خلاف ایک اپیل فائل کی گئی تھی تو وہ اپیل اب ریجیکٹ کر دی گئی ہے مطلب کہ سنم جوید اب الیکشن سے مکمل طور پر باہر ہو گئی ہیں اچھا جیس کے ساتھ فواد چودری ہبا فواد خورم لطیف خوصہ چودری پرویز لاہی بھی الیکشن لڑنے کے لیے ناہل ہو چکے ہیں کیونکہ آج ہی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس باکر نجفی صاحب کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے اس کیس کی سمات کی اور ان تمام کو انہوں نے الیکشن سے باہر کر دیا کیونکہ آل ایڈ بھی الیکشن ٹربینل ان کے کاغذت نامزد کی مصرد کر چکا ہوا تھا تو اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل فائل کی گئی تھی لہذا اپیل خارج کر دی گئی الیکشن ٹربینل کے جو فیصلہ تھا وہ برقرہ رکھا گیا بارالی خورم لطیف خوصہ پرویز لاہی فواد چودری ہپا فواد سنم جوید بغیرہ یہ بڑے بڑے جو نام تھے یہ اب الیکشن سے باہر ہو چکے ہیں یہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدواران ہیں وہ کامیابوس کے اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آل دو کہ ہم سے بلے کنشان واپس دی لیا گیا ہے لیکن ہم پھر بھی پورا امید ہیں اور ہمیں ابھی بھی سپریم کورٹ پاکستان سے امید واپستہ ہے کہ ہمیں بلے کا نشان واپس مل جائے گا اس میں بریسر گوھر صاحب نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں نیدر سانی اپیل کی طرف جائیں گے آل ایڈی اس ٹاپک میں بات کر چکا ہوا ہوں کہ اگر تحریک انصاف اور سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل میں جاتی ہے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آل ایڈی الیکشن کا پروسس تقریباً مکمل ہو چکا ہے کاغذاتے نامتر بھی جمع ہو چکے ہیں اپیلوں کا فیصلہ ہو چکا ہے بیلر سٹیپلز کی پرنٹنگ کے کام شروع ہو چکا ہوا ہے تو اب اس مرحلے پہ ان کی اپیل کو یا تو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اگر ان کو انٹرٹین کر بھی لیا گیا تو اس کو ایڈجرن کر دیا جائے گا اور اگر اس اپیل کی سماعت بھی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل وہی آئے گا جو پہلے آیا تھا انٹرپارٹی الیکشن جو کالا دن قرار دیے گئے تھے وہ الیکشن دیمیشن کا فیصلہ بہال بکھا جائے گا بلکہ نشان پاکستان تحریکین صاحب کو نہیں دیا جائے گا برحال میں سمجھتا ہوں اس سٹیج کے اوپر انٹرکورٹ اپیل فائل کرنے کا تحریکین صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر وہ انٹرکورٹ اپیل فائل کریں گے تو وہ اپیل ان کی خارج ہو جائے گی آ جاتے ہیں جی اپنے مین ٹاپکس کی طرف شیخ رشید صاحب کو چکے کیونکہ نو مئی کے حوالے سے شیخ رشید کے خلاف جو مقفی فائل ہوئی تو اس میں کل ان کی زمانت خارج ہوگی شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا اور آج دہشت گردی کی عدالت بھی ان کو پیش کیا گیا عدالت نے شیخ رشید کے جثوانی ریمان کی استعداد کو مسترد کرتے ہوئے ان کو جل بیجنے کا حکم جاری کر دیا تو جب شیخ رشید صاحب عدالت کے اندر موجود تھے تو اس وقت انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل رہا ہے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں اصلی ہوں نسلی ہوں میں اصولوں پہ کڑا ہوں اور جو بھی پی ٹی آئی کا حلالی ہے وہ مجھے این اے چھپن اور ستاون میں کلم دواب کو ووڈ دے جو ووڈ نہیں دے گا وہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کرے گا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے مجھے نجائز طور پر مختلف مقدمات میں ملوث کیا گیا ہے میں نے چالیس دن کا چلا بھی کٹا میں صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا میرے اوپر تشدد کیا گیا میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اس کے باوجود بھی پریس کانفرنس لے کی تو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ میں کاغ جاگتے نامزدگی واپس لے لوں انہوں نے کہا کہ جیل سے میری میتو واپس آ سکتی ہے لیکن کاغ جاگتے نامزدگی میں واپس نہیں لے سکتا انہوں نے راولپنڈی کے لوگوں سے برپور طریقے سے ریکویسٹ کی التجاہ کی کہ آپ کلم دواد کو ووڈ دے اور مجھے کامیاب کنے جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کو چونکہ گرفتار کر کے اڈیالا جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو جب تک الیکشن نہیں ہوتے شیخ رشید کو رہا نہیں کیا جائے گا یہ میں بڑی سولڈ پریڈکشن لے رہا ہوں کہ الیکشن ختم ہونے سے پہلے تک شیخ رشید کو رہا نہیں کیا جائے گا اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ جیل میں رہتے ہوئے الیکشن لڑتے ہیں تو کیا وہ الیکشن میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بلکل کلیر بات ہے کہ وہ بلکل بھی الیکشن کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے اپنی دونوں سیٹے این اے چھپن اور ستاہون جن میں ان کا انتخابی نشان کلم اور دوات ہے جس کی وہ بار پار ریگرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کلم دوات پر اوپر ٹھپا لگائیں اور مجھے ووڑتے شیخ رشید صاحب کو نہ تو الیکشن سے پہلے رہا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ الیکشن جیت مائیں گے اچھا جی اس کے علاوہ الیکشن ملتوی ہونے کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے ڈسکشن شروع ہو گئی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے ایک وارننگ جاری کر دی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کن گراؤنڈ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے یہ بات کیا ہے اگر ہم مولادہ فضل رحمان صاحب کی بات کریں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونی چاہیے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں موسٹ ٹھیک نہیں ہے سیکیورٹی ایشوز ہیں حملے کا خطشہ ہے لہذا الیکشن کو ملتوی کر دیے جائے جویر حاشنی صاحب کی ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے اگر ہم سینڈ کی بات کریں تو سینڈ کے اندر قراردادیں پر قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں پہلے قرارداد پیش کی گئی اس کے بعد دوسری تیسری پیش کی گئی جو پہلی قرارداد سینڈ کے اندر پیش کی گئی اس نے بھی مجارٹی کے ساتھ قرارداد منظور کر لی گئے کہ چیونکہ پاکستان کے موسمی حالات چھیک نہیں ہیں سیکیورٹی ایشوز ہیں حملے کا خطشہ ہے تو لہذا فی الحال بکتی طور پر آٹھ فروری کو الیکشن نہ کروائے جائیں الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے اور کسی بھی مناسب دوسرے وقت پر الیکشن کو کروائے جائے لہذا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کی انتخابات ملتوی ہونے کی وارنگ بھی جاری کر دی گئی ہے جس میں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ انتخابی نشان الارٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جارہے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق اگر اسی طرح انتخابی نشانات کے تبدیلی کا عمل جاری رہا کسی ایک طرف تو الیکشن میں تاخیر کا خطشہ پیدا ہوگا کیونکہ بیلٹ ٹیپرز دوبارہ پرنٹ کروانا پڑیں گے جس کے لئے پہلے ہی وقت محدود ہے اور دوسری طرف جو سپیشل کاغذ ہے بیلٹ ٹیپرز کے لئے مہیاں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اس میں ترجمان الیکشن کمیشن نے بتایا کہ 2018 کی انتخابات 800 ٹرن کاغذ بیلٹ ٹیپرز کی شفائی کے لئے استعمال ہوا تھا جبکہ اس بار 2024 کی انتخابات میں 2017 ٹرن کاغذ استعمال ہونے کا تخمینہ ہے اسی طرح 2018 کی انتخابات میں 11700 امیدواروں نے حصہ لیا تھا جبکہ اس بار 2018 امیدوار میدان میں ہیں 2018 میں 220 ملین بیلٹ ٹیپرز شفائے گئے تھے جبکہ اس بار 260 ملین بیلٹ ٹیپرز شفائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ترجمان نے کہا کہ اس سلسل میں الیکشن کمیشن میٹنگ کر رہا ہے کی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے اور کمیشن کی طرح سے بار بار جو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اب انتخابی نشان تبدیل نہ کیے جائیں ان پر کیسے عمل کروایا جائے ترجمان نے کہا کہ اس تجویز میں بھی گور کیا جا رہا ہے کہ اگر انتخابی نشانات کو تبدیل کرنے کا یہ سلسلہ نہ رکا تو ایسے انتخابی حلقوں میں الیکشن ملکلی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا اس میں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جن کو جو انتخابی نشانہ لڑ کیے گئے ہیں اس کے اوپر وہ کنوینس نہیں ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ انتخابی نشانوں کو تبدیل کروا لیا جائے اس سلسلے میں ملکلی فورمز کو استعمال کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو اپلیکشن دے رہے ہیں ریٹارنگ آف سران کو اپلیکشن دی جا رہی ہے عدال کو کندر اپلیکشن دی جا رہی ہیں الیکشن کمیشن اس حوالے سے کہا کہ اگر اسی طرح یہ درخواستوں کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ انتخابی نشان کی تبدیلی کا پروسس چلتا رہا تو پھر ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا الیکشن کروانا کیونکہ آل اڈی بیلٹس پیپر کی پرنٹنگ کا کام جاری ہے اگر اسی طرح درخواستیں دی جاتی رہیں اور انتخابی نشان تبدیل کی جاتے رہے تو الیکشن کمیشن کے لئے الیکشن کندر کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن جس طرح کہ میں نے کہا پہلے بھی اپنے ایک دو ویلانگز کے اندر یہ بتا چکا ہوا ہوں کہ جو بھی عالی طاقتوں کے عزائم اور مقاصر تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کر دیا جائے وہ پورے ہو چکے ہیں عمران خان کو ناہل کر کے الیکشن سے باہر کر دیا جائے وہ بھی پورے ہو چکے ہیں تو لہٰذا الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی مقام نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہوں گے اور آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہی ہوں گے اچھا دیس کے علاوہ خاور مانکہ نے اپنی بیوی بشرا بیوی کے خلاف جو الزامات لگائے کہ جس رات انہوں نے اس نے کہا کہ عمران خان میرے گھر آتا تھا میری بیوی سے ملتا تھا فون پر بات کرتا تھا وہ بنی گالہ چلی جاتی تھی ان کے ناجائز تعلقات تھے میں نے اس کو طلاق دے دی لیکن یہ دت کا پرٹ مکمل نہیں ہوا تو انہوں نے اپس میں نکاح کر لیا بارالہ خاور مانکہ نے عمران خان اور بشرا بیوی خلاف دو بڑے سیریز قسم کی الزامات لگائے ہیں تو آج کے ٹاپک میں ہم نے یہ ڈسکس کرنا ہے کہ وہ الزامات کون چاہتی اور کیا اس میں عمران خان اور بشرا بیوی کو سزا ہونے کا مکان ہے یا نہیں ہے اور کتنی سزا ہوا سکتی ہے ایک تو خاور مانکہ نے یہ الزام لگایا کہ بشرا بیوی جب خاور مانکہ یعنی اس کی زوجیت میں تھی اس وقت اس کے عمران خان کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے عمران خان اس کے گھر میں بھی آتا تھا وہ بند کمرے میں بھی رہتے تھے وہ بنی گالا میں بھی چلی جاتی تھی عمران خان اور بشرا بیوی کے آپس میں جسمانی تعلقات تھے اور دوسرے نمبر بش نے یہ الزام لگایا کہ میرے طلاق دینے کے بعد ادھر تپریٹ مکمل نہیں ہوا تھا تو اس دوران عمران خان نے بشرا بیوی کے ساتھ شادی کر لی اچھا اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو استغاستہ عدالت کے اندر پیش کیا گیا اس میں دو میجر قسم کو فرنسلز لگائے گئے ایک چار سو چھینوے پاکستان پینل کورڈ اور ایک سو چار سو چھینوے بی پاکستان پینل کورڈ اس میں میں دونوں کی لیدہ لیدہ وضاحت کر دیتا ہوں ایک تو جو مین الزام لگایا گیا کہ بشرا بیوی اس وقت خاور مانکہ کی زوجیت میں رہتے ہوئے نجائز تعلقات بنا لیئے اس میں سیکشن فور نائنٹی سکس بی پاکستان پینل کورڈ جو ہے وہ اس میں اس تقاسے کے اندر خاور مانکہ نے لگایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چار سو چھینوے بی کیا ہوتا ہے چار سو چھینوے بی پاکستان پینل کورڈ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی مرد اور عورت جبکہ ان کا آپس میں کوئی جائز رشتہ نہ ہو یعنی کوئی آپس میں میاں بیوی نہ ہو آپس میں سیکشول انٹرکورس کریں اس کو کہتے ہیں فورنیکیشن یعنی کہ مرد اور عورت بغیر کسی ازدواجی تعلقات کے باہمی رضا بندی کے ساتھ ایک دوسری کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کریں تو یہ فورنیکیشن ہے اس میں سب سے پہلی بات جو 496 پاکستان پینل کورڈ کا سیکشن لگایا گیا تھا اس تقاسے کے اندر کہ عمران خان اور بشرف بی بی کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں اس کے اوپر تو عدالت کے نمینس نہیں ہوئی اور اس حد تک یہ اس کو ختم کر دیا گیا اور اس تقاسے کے اوپر دوسرا سیکشن میں 496 پاکستان پینل کورڈ لگایا گیا اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ اس کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کی سزا کتنی بنتی ہے اور آیا کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہونے کا امکان ہے یا نہیں ہے یا ہو سکتا ہے امکان نہ ہو اور بلا بچہ عمران خان کو اس کے اندر سزا دے دی جائے اچھا جی 406 پاکستان پینل کورڈ یہ کہتا ہے کہ یعنی کہ جہاں بھی انلافول میریج ہوگی یعنی کہ کوئی بھی شخص سے جب اس وقت میریج کرے جب اس کو اس بات کا پتا ہو جو شادی اس نے کی ہے وہ گیر قانونی ہے مطلب کہ وہ لافول میریج نہیں ہے تو اس کو ساتھ سال تک قید اور جرمانی کی سزا ہو سکتی ہے لیکن اس میں سب سے بڑی امپورنٹ بات تو یہ ہے کہ اس میں پروسیکوشن نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عدد کا پریڈ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا تو اس طوران عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کر لیا اگر تو پروسیکوشن نے یہ بات ثابت کر لی تو پھر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا ہونے کا امکان ہے لیکن اگر وہ ثابت نہیں کر سکیں گے تو پھر سزا نہیں ہوگی لیکن جس طرح کی صورتحال چر رہی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جس طرح سے بہت سارے نجاز مخدمات بنائے گئے ہیں اور عمران خان کو درفتار کیا گیا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا کرائل چل رہا ہے ان کے خلاف فرد جنم عائد کر دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہو جائے گی کہ عمران خان جیل سے نہ نکلے اور اس کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں پوری کوشش کی جائے گی کہ ہر کیس کے اندر عمران خان کو سزا دی جائے اس میں میں یہ بھی پرڈکٹ کرتا ہوں کہ بشرا بی بی کو بھی سزا ہو گی اور بشرا بی بی کو بھی جیل جانا پڑے گا آج کے لیے اتنا ہی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک لیم مجھے اجازت دیجئے